اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام ٹیوزڈے کو چھے سے سات بجے کے درمیان وینسٹری پہ لائیو ہوتا ہے اور اس میں آپ کی کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہیں قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے اس وقت مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کی اس پروگرام میں مجھ سے بات نہیں ہو سکتی تو میرا ایمیل ایڈریس جب ہم بریک پہ جاتے ہیں یا پروگرام کے آخر میں سکرین پہ آتا ہے اس ایمیل ایڈریس پہ آپ مجھ سے پروگرام کے بات بھی رابطہ کر سکتے ہیں جب آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے آپ ہمیں کال کرتے ہیں آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے تو پلیز اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیا کریں اور اس کے علاوہ جب آپ کی مجھ سے بات ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنا کیس ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کر لیا کریں وجہ یہ ہے کہ میرے یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ سے اس پروگرام میں ڈسکس کر سکوں اس کے علاوہ چونکہ کالرز عام طور پہ کافی ہوتے ہیں اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں پلیز تاکہ زیادہ زیادہ کالرز سے ہم بات کر سکیں ہمارا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے جو سٹوڈیو کا نمبر ہے اس نمبر پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لائف پروگرام ہے یہ مارا وقتاً فوقتاً کوئی امیگریشن قوانین میں اگر کوئی تبدیلی یا کوئی نئی بات آتی ہے تو میں ضرور پروگرام میں شیئر کرتا ہوں بریکزٹ کے حوالے سے بھی ابھی تک ہم ادھر ہی ہیں جہاں پہ کچھ عصہ پہلے تھے ابھی آج کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کنزروٹیف جو ہے پارٹی کے الیکشنز ہو رہے ہیں لیڈرشپ اس کے بعد پھر پرائے منسٹر ہمارے ہوں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا پالیسی ہوتی ہے بریکزٹ کے حوالے سے کیا نگوسیشنز ہوتی ہیں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو اس پروگرام میں میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا لیکن فلحال اگر آپ ای ایو نیشنل ہیں یا آپ ان کے ڈیپنڈنٹ ہیں تو ای ایو سیٹلمنٹ سکیم کے تحت آپ اپلائے کر سکتے ہیں کافی فلیکسبل سکیم ہے آپ کو چاہیے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس سلسل میں ڈسکرس کریں پروگرام کا آغاز آج کے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو السلام علیکم والیکم السلام کون سب بول رہے ہیں جی زاکر بھائی کیا حالہ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال زاکر بھائی دو سوال پوچھنے ہیں پلیس آپ سے ایک کے بجائے دو پوچھنے ہیں جی جی پوچھیں بولیے آچھا زاکر بھائی مجھے نا دس سال ہو گئے ہیں کمپلیٹ لیگلی آچھا تو سکسٹین میں میری بریک ہو گئی تھی آہ لیو میں نا تقریباً چودہ دن کے پورے ایکزیک چودہ دن کی تو تھریس ہی ادھر سے ختم ہو گئی تھی پھر نیا ویزہ مل گیا تھا چودہ دن کے بعد اچھا میں نے اپنی فائل مگوائی ہے ایک تو یہ سوال ہے کہ چانس کیا لگتے ہیں کہ آج کل اگر میں دس سال کے روٹ پر ڈالوں تھریس ہی تو ختم ہو گئی تھی اور نیا ویزہ بھی مل گیا تھا ادھر سے لیکن دس سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایک تو یہ کہ اگر میں اپلیکیشن ڈالوں چانس کیا آپ کو لگتے ہیں کہ اپلیکیشن ڈالنی چاہیے نہیں اگر ڈالوں تو چانس کیا ہے ایک تو یہ سوال دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر میں اپلیکیشن ڈالتا ہوں وہاں خدا نا کا سب ریفیوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لک لیک جیسے چانس ہے مجھے رائٹ آف اپیل ملے گا اور کوٹ میں جا کے کیا چانس ہیں اور یہاں کے کہاں تک میں لے کے جا سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی فورٹین ڈیرز کے لیے آپ اور سٹیر ہوئے تھے نا وہ ادھر جو مجھے ویزا پہ میرا سکسٹین میں جولائی میں میڈل آف جولائی میں مجھے ریفیوز کیا انڈ آف جولائی پہ میں نے نیا اپلیکیشن ڈال دی پھر مجھے ویزا مل گیا تو میں نے فائل مگوا ہی ہے نا اس پہ پورے چودہ دن کا گیپ ہے پورے فورٹین ڈیرز کا لیکن ادھر لکھا ہے تھری سی نو لی دیکھیں تھری سی اگر آپ کی ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کو نیا ویزا ملتا ہے چودہ دن کے بعد تو اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ فورٹین ڈیز کی ہی اگر بات ہے آپ کے پاس تھراؤوٹ ویزا رہے فورٹین ڈیز تک جو ہے ہوم آفیس جو کیس ورکر ہے وہ ڈس رگارڈ کر سکتے ہیں اگر فورٹین ڈیز سے زیادہ ہوتا تو وہ پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتا تھا لیکن چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل اگزیکلی فورٹین ڈیز ہی ہیں جب آپ کے پاس کوئی لیو نہیں تھی اس کے علاوہ آپ جو ہے لیگل رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے لیکن اگر سٹرکلی دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو کیس ورکر اس کو ریفیوز کر سکتا ہے میں نے کہا کہ کیس ورکر کی اس میں ڈسکریشن کافی ہے اگر آپ کو ریفیوز کرتے ہیں تو موسٹ پرابلی آپ کو اپیل کا رائٹ ملے گا اور اپیل میں پھر آپ کوٹ میں سیچویشن وہی ہے کہ چونکہ فورٹین ڈیز ہے تو میرا خیال میں آپ کو ضرور چانس لینا چاہیے بہتر ہے اس سلسلے میں کسی وکیل سے جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کر لیں بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 سلام علیکم کون سب ہو رہے ہیں جی جاگر صاحب میں ہم مزا سب بول رہے ہیں جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے میرا سالم کیس کیس نوی سال تو دوجہ سال لگا تھے بائیومیٹرک نو ہن ستماں مینہ لگا جی جی تو میں آگے کیتا ہوں جی تو پانجمی نہیں ہوئے تسی کیا سی کہ تھوڑے ہور ویٹ کار لو تے اچھے فیصلہ آئے گا تے ہنو شے مینے ہو کے ستماں شروع ہویا پہلا ہفتہ نا اسالم کا کیس آپ کا رپلائی نہیں آیا جی آپ کا اسالم کا کیس ہے ہاں نی آپ نے بتایا کہ آپ کا اسالم کا کیس ہے ہاں جی تو اسالم کا کیس ہے اس کو چھ مینے سے زیادہ کا ٹائم ہوگیا ہے بائیومیٹرک ہو ہاں جی اچھا تو آپ اس کو پھر اگر ابھی تک کچھ نہیں آیا تو آپ جو اگر آپ کی کوئی وکیل ہیں یا اگر نہیں بھی ہیں تو ان کے تھوڑھ آپ اپنے کیس ورکر سے یا ہوم آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے معلومات کر سکتے ہیں کہ اس طرح چھ سات مہینے پہلے آپ کے بائیو میٹرکس ہوئے تھے ابھی تک کیس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں آیا تو ہوفیلی وہ اس حساب سے آپ کو جواب دیں گے لیکن فیلال آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو کیس برکر یا ہوم آفیس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ کی کیا سیچویشن چل رہی ہے کہ چھ سات مہینے ہو گئے بائیو میٹرکس کے بہت شکریہ نہیں وہ میں کس کے تھوڑ کر سکتا ہوں نا مجھے تو میں تو انپر بندہ ہوں ناimiz کس کے تھوڑ کر سکتے ہیں ہاں جی میں یعنی کہ کس کے تھوڑ ان کو رامانڈر کروں نا وقیل تو میرا نہیں سرسالم میں تو آپ کا اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے کے تھوڑ وہ ایمیل کراو دیکھیں اگر کوئی وکیل نہیں ہے آپ کے تو آپ ایم پی کے تھوڑ بھی ایمیل کروا سکتے ہیں لیکن دیکھیں چھ سات مہینے کا عرصہ کوئی ایسا عرصہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے فوراں ہوم آفیس فیصلہ کرے میں نے آپ کو پہلے کہا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں تو جو ہے شاید ڈیسیجن آج ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پانچ مہینے ہوئے تھے آپ تقریباً سات مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے پہلے آپ کی شاید مجھ سے بات ہوئی تھی لیکن فیلال آپ یہی کر سکتے ہیں آپ ایم پی کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر ہوم آفیس جو ہے وہ آپ کو جواب دے گا کہ کیوں ٹائم لگ رہا ہے یا کتنا مزید ٹائم لگ سکتا ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلا ہو السلام علیکم وآلیکم اسلام کو سب ہو رہے ہیں بجن میں مزر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے مزر صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا بجن میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کنٹری میں دوزار یارہ میں از اسٹوڈنٹ آیا تھا اور میں نے دوزار سیرہ میں شادی کی تھی جی جی جب میں نے ویزا جمع کروایا سب ریٹش نیشنال کے ساتھ شادی کی انہوں نے مجھے ریسیوز کر دیا کہ میرا کالیگ بند ہو چکا تھا جی جی اس کے بعد میں ان کے ساتھ انہوں نے مجھے دوزار سولہ میں جیٹین کیا کام سے پھر دوزہ اٹھارہ میں انہوں نے مجھے سائلہ پہ بٹھایا دون دفعہ چھوڑ دیا دوزہ اٹھارہ میں میں نے اسائلہم کیا اسائلہم کے اپیل ہوئی اپیل ریفیوز ہوئی ابھی جو میں نے پرمیشن ٹو اپیل اپلائی کی ہے نا چھے ویک ہو گئے ہیں مجھے اس کی پرمیشن گرانٹ ہوگیا ہیومی رائٹس بیسے ہیں میرے آپ سے یہ سوال میرے بچے نہیں ہیں میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا اور اس میں کیا چانسز ہوتی ہیں دیکھیں جہاں تک پرمیشن گرانٹ ہوئی ہے تو ٹائم کا تعلق ہے تو میرا خواہد میں مزید سکس منس آپ کی ہیرنگ آ جائے گی ٹھیک ہے اور جہاں تک چانسز کی بات ہے مجھے اگزیکلی تو نہیں معلوم کہ کیوں آپ کو پرمیشن ملی ہے اور کیا پہلے ڈیسیجن تھا کیا ایرر آف لاو تھا جو لاسٹ آپ کی جو ٹرابینل میں ہیرنگ ہوئی تھی اس میں جو ڈیسیجن ہوا تھا لیکن جنرلی سپیکنگ جب پرمیشن ملتی ہے تو کیس میں کوئی جان ہوتی ہے اور کوئی ایرر آف لاو ہوا ہوتا ہے یعنی کانونی طور پہ جو نشلے والے جج ہے اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو تب پرمیشن ملتی ہے تو اس حوالے سے جنرلی سپیکنگ چانس تو اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ کیس کی نویت پر ڈیپینڈ کرتا ہے پرمیشن کی ریزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایرر آف لاو کیا تھا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو دیکھے ہوئے جانے ہوئے بغیر کچھ کہنا مشکل ہے لیکن جنرلی سپیکنگ جب پرمیشن ملتا ہے تو وہ ایک اس میں چانس تھوڑا بہت ہوتا ہے تو پرمیشن دیتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم زکر بھائی میری وہ پہلا میں کالر تھا تو میری وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی اچھا میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ وہ اگر میں اپلیکیشن کرتا ہوں بائی چانس اگر وہ میرا ریفیوز کر دیتے ہیں وہ ٹین ایئر والا تو اگر میں کورٹ میں جاتا ہوں تو اس کے چانس کیا ہے اور مجھے سیم ڈے میں جانا چاہیے یا مجھے وہ جیسے وہ پہلا سسٹم تھا پوچھ کر دیئے جیسے وہ سکر بھائی وہ میری لئے بیسٹ ہے مجھے پولیز یہ بتا دیں یہ دو سوال کہ کورٹ میں میری لئے کیا چانس آگے کہ اگر میرا ریفیوز ہوتا ہے دیکھیں جاناک سیم ڈے سیرویس کی بات ہے یا اس میں تو میرے صاحب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ سیم ڈے سیرویس میں جائیں لیکن بہر آپ یہ آپ کے اپنے فائننسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے سیم ڈے یا آپ پوسٹل میں جانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے کورٹ میں اگر معاملہ جاتا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے چونکہ صرف فورٹین ڈیس کا بیس میں گیپ ہے سکتا ہے لیکن میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ یہ کیس ورکر کی ڈسکریشن ہے تو اگر آپ نے جانا ہو تو میرے صاحب سے سیم ڈے سیرویس پر جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو راج آجا میری نیچ کیا ہلو راج جی جی ہلو اکی جی ہاں جی 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 آپ کون صاحب بول رہے ہیں آپ اس وقت دی لاؤ شو میں آپ کی کال تھو ہے کون صاحب بول رہے ہیں ہلو 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 آپ ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا جی کیا نام بتایا آپ نے اپنا ریاض ریاض آپ اپنے پلیز ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں ٹی وی اگر آپ سن رہے ہیں اس کا وولیوم پلیز بند کر دیں جی اب بولیں کیا سوال ہے آپ کا جی کر دیا کر دیا کر دیا اب بولیں کیا سوال ہے آپ کا جی بھائی صاحب بات یہ ہے میں اندر انڈیفینٹ ہوں ٹھیک ہے ہمہم تو ادھر بیس سال سے رہ رہا ہوں جی جی تو مجھے انڈیفینٹ ملی سی دو سجار دس میں جی جی تو کیا ہوا میں نے شے دفعہ ڈرنکن ڈرائب کی ٹو سازن فور سے لے کر ہمہم تو اس میں جب مجھے انڈیفینٹ ملنی سی اس سے پہلے بھی میں نے تین دفعہ کی ہمہم تین دفعہ ابھی مجھ سے بعد میں ہو گئی ہمہم تو ابھی مجھے جو سجا ہوئی تھی وہ چار مہینے کی ہوئی تھی ٹھیک ہے ہمہم ہافی کرنا پڑھنا تھا جی 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 تو لیکن جب میری سجا میرا ٹائم آیا ریلیز ہونے کا انہوں نے مجھے ریلیز نہیں کیا ڈیٹین کر لیا ہمہم 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 تو میرے پاس ہی در تین بچے ہیں تو آپ کو پھر انہوں نے ڈیپورٹ تو ڈیپورٹیشن آرڈر انہوں نے دیا ہوگا وہ ڈیپورٹیشن آرڈر ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا نہیں ڈیپورٹیشن آرڈر دیا تھا جی تو ادھر جب میں نے اپنا سولیسٹر کیا نا تو سولیسٹر کو تھوڑا پیسہ بھی دیا لیکن اس نے کیا کچھ نہیں ابھی مجھے بتائیں آپ کا سوال کیا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ بعد میں میں کسی طرح سے مجھے بیل مل گئی ٹھیک ہے نا جی تو ابھی کیا ہوگا ابھی میں نے اسی لئے آپ سے پوچھا تھا جو ڈیپورٹیشن آرڈر آپ کے خلاف تھا اس کے خلاف کچھ کیا آپ نے کی نہیں اس کے خلاف میں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی آپ کا انہوں نے کوئی وہ دینی ریموور ڈائریکشن نہیں دی کہ آپ کو اس دن سے وہ ریموور کر رہے ہیں اس ڈیٹ کو اگر ڈیپورٹیشن آرڈر کے خلاف کچھ نہیں کیا نہیں نہیں وہ نہیں دیا انہوں نے جب بیل میں انہیں کنڈیشن لکھا آپ کو دیکھیں یہ چاہیے کہ اگر ڈیپورٹیشن آرڈر آپ کے خلاف ہے آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ چیلنج کریں اگر ابھی تک نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ کے سلسٹر تھے انہوں نے کچھ کیا انہوں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا لیکن چاہیے کہ آپ فوراً اس سلسلے میں کچھ کریں بہتر یہ ہے کہ فوراً اس سلسلے میں کسی وکیل سے رابطہ کریں کیونکہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے وہ آپ کیلئے نقصان دے ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ویورز اگر آپ میرا ایمیل ایڈرس نوٹ کرنا چاہیں تو اس وقت سکرین پہ ایمیل ایڈرس میرا آ رہا ہے اس ایمیل ایڈرس پہ آپ پروگرام کے بعد مجھ سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایک بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے مجھے بتایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں کدھر جائے گا نہیں آپ گیورز آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو تو میں زاگر خان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے ہلو ہلو سر میں نے پراندیب سنگھ میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی بولیے مجھے دو کوشن پوچھنے آپ سے پہلا تو یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک مہینے پہلے اپنا بریٹش پاسپورٹ اپلائی کیا ہے جی جی ایک مہینے پہلے میں بائیومیٹریکل ہو گیا ہے میرا اس کے بعد مجھے ان کا کوئی رسپونس وغیرہ ابھی تک تو کچھ آیا نہیں ہے اور میں ویٹنگ میں ہوں کہ مجھے 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 آپ نے بریٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے نہیں میرے پاس انڈیفنیٹ تھی اور میں نے ابھی نیوٹرائیز دلیکشیشن کے لیے فارم بھرا تھا آن لائن کیا تھا سب کچھ اور میرے پاس اور بیومیٹریکل ہوا تھا بریٹش پاسپورٹ کے لیے نیشنالٹی کے لیے نیشنالٹی ٹھیک ہے نا تو آپ پوشیں کہ ابھی ایک مہینہ ہوا ہے کتنا ٹائم لگے ہاں جی اور دوسرا میرا پوشن یہ ہے سر کہ میں پہلے یوٹی آر پر کام کرنا تھا پچھلے سال سے اور اب تک اور ابھی میں کو کسی نے سرس کیا تھا کہ اینہی پہ کام کرنے سے مجھے اپنی وائف کو یوٹی بلانا انڈیا سے اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو اینہی پہ کام کرنا چاہے کیونکہ آپ پر چھے مہینے میں پھر آپ اپلائی کر سکتے ان کا وزا پر یوٹی آر میں آپ کو دو سال لگ جائیں گے پہلے میں یوٹی آر پہ کچھ کام کرتا اس کے کو دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے نیشنالیٹی کیلئے آپ نے نیشنالیزیشن کیلئے بھی اپلائی کی ہے ابھی تو ایک مہینہ ہوئے اس میں چھے مہینے لگ سکتے ہیں اور چھے مہینے سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا آج کل میں جو نوٹ کر رہا ہوں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے چھے مہینے سے آٹھ مہینے کسی کے پاس تو آپ کو اپنے پچھلے چھے مہینے کی پیس لیپس اور بینک سٹیٹمنٹس دینی ہوں گی پچھے چھے اور چھے مہینے بعد پہ تب جواب کہ چھے مہینے کم از کم آپ امپلائیمنٹ میں ہوں تو آپ پھر اپنی وائف کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ منیموم انکم ریکوائرمنٹ اٹھارہ ہزار چھے سو سالانہ جو انکم کی ریکوائرمنٹ اس کو میٹ کرتے ہیں اگر آپ سیلف امپلائیڈ ہیں یعنی کہ خود سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سال کی اپنی جو ہے وہ شو کرنی ہے اس میں آپ کو لاس جو آپ کا فائنانشل یئر ہے اپریل ٹو اپریل ہوتا ہے اور ٹیکس ریٹرنز اس میں آپ کے منموم اٹھارہ ہزار چھے سو انکم ہونی چاہیے اگر اس میں آپ کی اٹھارہ ہزار چھے سو نہیں ہے تو پچھلے دو سالوں کی ایوریج اٹھارہ ہزار چھے سو ہونی چاہیے دو سال کی جو ایوریج ٹیکس ریٹرنز کے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے تو یہ میں امید کرتا ہوں آپ کا آپ کے سوال کا جواب مل گیا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام کون سب ہو رہے ہیں زاکر بھائی میں تارک بھو رہا ہوں لنڈن سے جی تارک سب بھولی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے جنوری فورٹین کو ویزا اپلائی کیا تھا کیسا ویزا سپاؤز ویزا تھا شادی بریٹش نیشنل سے کی تھی شادی جی جی تو وہ جنوری فورٹین کو میں نے ویزا اپلائی کیا تو ابھی جون اینڈ آف جون آگیا ہے ابھی تک ستیل ویڈ کر رہا ہوں تو کوئی رسپونس نہیں آیا ابھی تا تو بتا جیے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا یا مجھے اپنے سلسٹر سے کونٹریکٹ کرنا پڑے گا ابھی آپ کو تقریباً پانچ مہینے ہوئے نا ہاں جی ابھی تقریباً پانچ مہینے ہوئے جی جی تقریباً پانچ مہینے ہوئے تو آپ کے پاس آپ نے جو ابھی سپاؤز ویزے کے لئے اپلائی کیا پہلے اس سے پہلے کیا ویزا تھا آپ کے پاس میرے پاس بس کے لئے میں آیا تھا ٹو تھازن سات میں اس کنٹی میں آیا تھا تو میں بزر ویزے پہ تھا وہ اکسپائر ہو گیا ہے تو اس کے بعد تقریباً ٹو تھازن تھرٹین میں میں نے پھر بریٹش نیشنل سے شادی کی ہے تو یعنی کہ پھر مجھے ویزا ملا ہے پہلا سکس منت دوسرا ٹو این این ہاف مانت ابھی یہ تیسی سٹینشن ہے آپ کو ٹین ایئرز کی روٹ پہ ڈالا ہوا نا پتہ آپ ٹین ایئرز روٹ پہ ہیں نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ most probably ٹین ایئرز روٹ پہ ہوں گے اور ابھی آپ نے ایکسٹینشن کیلئے اپلائی کیا ہے اگر آپ آپ کو بھی پانچ مہینے ہوئے ہیں جو آپ نے جنوری میں اپلائی کیا تو میرے خواب میں آپ کو جلد کوئی جواب آ جائے گا عام طور پہ چھے سے آٹھ مہینے کا ٹائم فریم ہے آج کل ٹائم لگ رہا ہے آج کل ایسی اپلیکیشن میں آج کل ہر اپلیکیشن میں میں نوٹ کر رہا ہوں جو میں جہاں پہ پچھلے چھے مہینے کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہو جاتی تھی تو آج کل زیادہ ٹائم بھی لگ رہا ہے تو ابھی آپ کو پانچ مہینے ہوئے ہیں آپ ایک آتھ مہینہ اور ویٹ کریں اگر اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر اپنے سولیسٹر کے ذریعے ہوم آفیس سے رابطہ کریں اور ان سے اپ ڈیٹ لیں بہت شکریہ اگلے کالوں کی طرف چلتے ہیں ہلو ہی ہیلو برادر کیسے ہیں اس میں ریاض اگین جی ریاض صاحب بولیے کیا سوال آپ کا آپ نے کال پتہ نہیں کٹ ہو گیا کیسے ہویا پورا میرا کوئیشن تو پوچھا ہی نہیں جو میں جاننا چاہتا تھا آپ کا کال کٹ گیا ہوگا بولیے آپ کا کیا سوال ہے تجھے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یعنی بولے جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا انڈیفینٹ کینسل کر دیں گے جی جی ہو جائے دا ہو سکتا ہے آپ کا انڈیفینٹ اگر انہوں نے کینسل کرنا ہے تو ابھی انہوں نے کیا تو نہیں ہے نا کیا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینسل کریں گے جی اور اگر آپ کسی وجہ سے ڈیپورٹ نہیں ہوئے پہلے تو ہم ڈیپورٹ کریں گے اگر ہم آپ کو ڈیپورٹ نہیں کر سکے تو ہم آپ کا انڈیفینٹ کینسل کریں گے جب آپ کا انڈیفینٹ کینسل کریں گے تو آپ کو ہم لیمٹیڈ ویزا دیں گے جی جی میں نے ان کو بولا بھائی تم اپنا انڈیفینٹ رکھو اپنے پاس میرے ادھر تین بچے ہے بی بی ہے پندرہ سال ٹیکس دیا تم ایسا کرو کیونکہ اگر میں میں انڈیا ڈیپورٹ ہوتا ہوں ہم ادھر ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں بینیفیٹ ملے فری میڈیکیشن ملے کیونکہ میں آپ کے بہت سیریس بات کر رہا ہوں فلیس ٹیک میان سیریس تو ابھی ہم ٹیکس کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ بچے فری پڑتے ہیں فری میڈیکیشن ملتی ہیں جو جب میں ادھر رہوں گے نہیں تو میں نے بولا میرا پندرہ سال کا ٹیکس میں پورا نہیں مانگتا ہمیں ففٹی پرسنٹ بیک اور میری وائف کا ففٹی پرسنٹ بیک اور میں اپنی وائف کو بھی لے کے جاتا ہوں اور جو میرے بچے ہیں ان کا پاسپورٹ آپ بریٹش رکھ لو ہمیں نہیں چاہیے دیکھیں ریاض صاحب بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے خلاف ڈیپورٹیشن آرڈر دیا ہے جو کہ آپ نے بتایا تھا کہ دیا ہے تو آپ کو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو چیلنج کریں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو چونکہ آپ کے بچے ہیں تو آپ اس بیسس پہ اس کو چیلنج کریں دوسری چیز اگر آپ کا انڈیفنیٹ وہ ختم کرتے ہیں تو آپ اگر وہ ریووک کرتے ہیں تو آپ کو اپیل کرائیٹ ملے گا اور انفرشنٹلی چونکہ آپ کی کنوکشنز ہوئی ہیں ڈرینک ڈرائیوئنگ وغیرہ کی تو وہ آپ کے حق میں کوئی زیادہ بہتر چیز نہیں ہے آپ کا انڈیفنیٹ اگر وہ ریووک کرتے ہیں اپیل پہ آپ جائیں گے پھر کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انڈیفنیٹ آپ کا ختم ہونا چاہیے یا نہیں تو فیلحال مجھے آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید آپ کے کوئی وکیل نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ان سے خود کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے بجائے اس کے کہ آپ خود سے ان کے ساتھ یہ بولیں کہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹیکس وغیرہ کا بہتر ہے آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں اور ان کے ذریعے اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کریں تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو ریپیزنٹ کیا جائے بہت شکریہ نیکس کالے کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں سر جی میرا نام ابراہ رہا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں میں یہاں آیا تھا اس کنٹری میں 2011 سٹوڈنٹ ویزے پہ اور 2012 میں میرا ویزا ایکسپائر ہوا تھا اور اس کے بعد 2015 میں انہوں نے مجھے سکس ویک کے لئے ڈیٹین کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سکس ویک کے بعد چھوڑا تھا سائن پہ اور کسی وجہ سے میں سائن پہ نہیں جا سکا اور اس کے بعد میں نے انلیگل ہی یہاں رہ رہا تھا اور 2017 میں یہاں میں نے بریٹیش نیلسل سے شادی کی تھی اور میری بچی پیدا اگست 2018 میں اور میں نے تقریباً جو ہے میں ہی 2018 میں اپنا کیس ایمیٹ کیا تھا میری بچی ہے بھی تقریباً گیارہ منس کی اور جو میری وائف ہے اس کی تھوڑا سا وہ منٹل ہیلتھ اسٹری بھی تھی پہلے جس کے بچے تھوڑا سے اڈاپشن میں تھے سوشل سرسل سے نیوالوٹ تھی اس میں اور بچی میں بھی پوسٹر کر میں لے گئے تھے اور اور اس کے بعد جو ہے نا کوٹ میں کیس چلا پھر مارا کچھ آپس میں اس کی منٹل ہلتھ کی وجہ سے تھوڑا سا سپریشن ہو گئی ہے اور ابھی بچی میرے ساتھ تقریباً 8-9 مہینے سے رہ رہی ہے اور کوٹ آرڈر بھی ابھی میرے آنکھ میں بن گیا ہے جو ہے فیملی کوٹ سے اور سارا کچھ میں نے اپنا حافظ کو اپڈیٹ بھی کیا ہے ساتھ ساتھ جو جو اب آپ کا سوال کیا ہے میرا کوٹ آرڈر بھی تقریباً بنوئے تقریباً 7-8 ویک ہو گئے وہ بھی ساری جو ہے نا میں نے محافظ کو بیجی ہے اب آپ کا سوال کیا ہے ابھی کوئی ابھی کوئی رسپونس نہیں آرہا تقریباً میں تیرہ مہینے سے تقریباً میرا کیس جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے کسی قسم کوئی رسپونس نہیں مجھے کیا ہے آپ کی باتوں سے جو مجھے اندازہ ہوئے نا کہ آپ کی بچی جو بریٹش ہے اس کے آپ سول کیرر ہیں مجھے کوٹ نے آرڈر دیئے ہوئے آپ کے پاس بچے کو رکھنے کا تو آپ کا کافی سٹرونگ کیس بنتا ہے اس حوالے سے اگر ابھی تک ہوم آفیس نے فیصلہ نہیں کیا اگر آپ کی کوئی وکیل ہیں تو ان کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوسرا آپ لوکل ایم پی سے اپنے رابطہ کریں اور ان کو سیچویشن بتائیں اور وہ ایم پی بھی جو ہیں وہ ہوم آفیس سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ کو کیس جلد سے جلد ڈیسائیڈ ہو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو ہائی سلام علیکم جاکر صاحب وعلیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں بولیے کیا سوال آپ کا سوال میرے کو کوٹ نے الاو کیا تھا میں نے کوٹ میں اپنا کیس ڈالا تھا کیونکہ میں نے فرس ٹائم انڈیا سے اپنی فیملی کو بلایا تو انہوں نے میرا ویسا ریفیوز کر گیا تو اپیل میں وین کر گیا تو اپیل جو وین کرنے کے بعد مجھے کاللنگ میں اپنے پاسپورٹ میرے فیملی نے جمع کروا دیا انہوں نے بلا اپنے ای 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 پیمنٹ بھی جمع کرانی ہے لیکن سر جب ہم نے پیلے پیل پیپر لگا جی ہم نے پیسے جمع کر دیا تھے ہمیں ریفنڈ نہیں آیا ان کا میں پوچھنا ہے کتنا ٹائم لگے اسے زیادہ میری مسیس جمع کرا کے آئی تھی پندرہ سے دیس دن کا ٹائم بولا تھا وہ کہہ رہا تھے مگر وہ ہم نے تین بندوں کی پہلے کرا دیتے اٹھارہ سر پاؤنڈ اگر آپ کی ثبوت ہے تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو بولیں چوکی چودہ طریقہ میں پاسپورٹ جمع کروائے چودہ جون کو جی تو انہوں نے دو ویک میں ویٹ کروں ابھی کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے آئی ایچ ایس کی پیمنٹ کا ویٹ کر رہے ہوں اور اگر آپ آئی ایچ ایس کی پیمنٹ تو ہم نہیں میرے سلیشن ساتھ میں لیٹر بھی دیا ہے بقیادہ ہم نے آئی ایس کی پیمنٹ جمع کروا دیا ہے وہ سارا ہم نے دلی میں جمع کرا دیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ویٹ کریں اگر آپ کے سلیشن لیٹر بھی دیا ہے تو پھر آپ انہوں نے خود بانگا تھا لیٹر جمع کرانے گئے تھے انہوں نے کہا تھا آپ کے سلیشن کو لیٹر بھی ساتھ میں دیا ہے وہ بھی جمع کرا دیا انہوں نے آچھا تو پھر پھر ویٹ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین کیو سو مائچ بہت شکریہ نیکس کال اگر چلتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم زکر بھائی کیا حالی خیاری ویالیکم اسلام جی کون ساب ہو رہے ہیں میرے نام اسد ہے میں ایمسٹرڈیم سے بول رہا ہوں اس ٹیم پر میں یوکی میں رہتا تھا آچھا میرے پاس یہ فیملی میمبر ریزنس کارڈ تھا آج سے کوئی تین سال پہلے میرے خیال کہیں ایمسٹرڈیم میں میں آیا تھا کسی کے ساتھ تو انہوں نے مجھ پہ ایک چارج ہلکا سے لگایا تھا یہ ہیومن سمگلنگ کا تو مجھے میرے خلاف یورپین ایریسٹ وارنٹ ایشو ہوا تھا تو مجھے انہوں نے مارچ میں پاکستان جا رہا تھا تو انہوں نے یہاں پہ جو میرے اوپر انہوں نے تھی وہ گلٹی ثابت نہیں ہوا مجھے موس پرابلی جولائی میں مجھے پچیس جولائی کو میری فائنل کوٹ ہے ہیرنگ اس میں مجھے ریلیس کر دیں مگر یہ کہ میرا ویزا آلڈی ایکسپائر ہو چکا ہے مگر میرے پاس چوائس ہے کہ میرے پاس پرانا جرمانی ریزنس کارڈ ہے وہ ستھل ویلیڈ ہے اس کے ساتھ میں اپنی وائف کے ساتھ انٹر ہو سکتا ہوں یوکے میں مجھنا یہ تھا کہ اگر اٹھارہ جون کو جو ویزا ایکسپائر ہوا ہے اگر میں مطلب جولائی یا آگست میں تک دوبارہ رینیو کے لیے اپلیکیشن نہیں ڈالتا تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی یہ کنٹینیو جو کہتے ہیں لیگل سے کنٹینیو نہیں نہیں رہا آپ کا آپ تو ویسے بھی یہاں پہ نہیں ہے کتنے ارسل نہیں تھے یوکے میں میں ابھی یہ مارچ میں انہوں نے مجھے 11 اپریل کو ریپورٹ کیا آپ کی وائف یورپیان جی اس کا سیٹل سٹیٹس پہ انہوں نے نہیں سکم گئی ہے سیٹل سٹیٹس ہو چکا ہے اس کے پرمنٹ ریزنس کے پاس تو اس کا یہی ہے کہ مارچ میں اگر آپ گئے ہیں اور ابھی آپ کو انہوں نے ویڈاوٹ کنوکشن ریلیز کر دیا ہے میرا لائر کہ اگر میکسیما کنوکشن ہوئی تو 3 مونس کی ہوگی جو کہ میں نے ٹائم پورا کر لیا یہاں پہ لیکن اگر کنوکشن ہوتی ہے تو پھر سیٹویشن ذرا کمپلیکیٹ ہو جاتی اگر کنوکشن نہیں ہوتی تو پھر آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ مسئلہ ہوگا آپ جب دوبارہ آکے ویزے کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں مگر ابھی جو میں نے ابھی جو اپلائی کرنا ہے وہ میں نے سیٹل سٹیٹس کے لئے کرنا جو پرمنٹ ریزنس ہے اس کے لئے کرنا کیونکہ میں پورے پانچ سال وہاں پر رہنے کے بعد میرے پانچ سال فیبرری میں پورے ہو چکے تھے جی جی تو ٹھیک ہے جب آپ آئیں گے تو پھر آپ سیٹل سٹیٹس کے لئے اپلائی کیجئے لیکن بڑا کچھ دیپینڈ کرے گا کیا آپ کی کنوکشن ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا اگر کنوکشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے بہرحال ہمید کرتا ہوں کہ کنوکشن نہیں ہوگی تینکیو ویری مچ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ناظرین اگر آپ میرا ایمیل ایڈریس نوٹ کرنا جائیں تو اس وقت سکرین پہ ایمیل ایڈریس آ رہا ہے جس پہ آپ مجھ سے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ایک بریک پہ جاتے ہیں تھوڑی در پہ Welcome back viewers The Law Show آپ دیکھ رہے ہیں اپنے نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے لائن میں Hello Hello Assalamualaikum Waalaikum Assalam کون سب ہو رہے ہیں شاہدہ خان بہت رہی ہوں جی بولیے اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھ رہا ہے میرے بیٹے میں فائٹ ہوئی تھی تو اس کو ایٹین مانک کی سزا ہو گئی تھی تو نائن مانک کے بعد انہوں نے اس کو نا ڈیپوٹیشن کے آرڈر دے دی ہے ہم نے پریزنٹیشن دی اس کی بیوی ہے چار بچے ہیں بیوی ڈیسیبر ناکھوں سندی ہے تو انہوں نے بیل پہ چھوڑ دیا اور ساتھ میں ٹیگ ڈال دیا ہے ساتھ میں اس کو سائم کے لیے بھیجتے ہیں ساتھ میں اس کو پروبیشن ہے ساتھ میں اس کو مدد کوٹ نے بھی سپر ویئن آرڈر دی ہے جو کہ سپر ویئن آرڈر نمبر میں ختم ہو جانے ہیں لائسنس اس کا ختم ہو گیا ہے اگس میں ہو جائے گا تو ادھر سے امیگریشن نے بلا لیا ہے اکتوبر کو تو کیا اس کے بعد اب کیا ہوگا دیکھیں ڈیپورٹیشن آرڈر جو اس کے خلاف ہو ہے تو اس کے خلاف شاید آپ نے اپیل کی ہو گیا آپ کے بیٹے نے وہ کی ہوئی ہے ابھی تو کی ہوئی ہے ابھی سنی تو نہیں گئی ابھی نہیں سنی گئی کیونکہ میں ڈیسیبل ہوں میرا فل ٹائم وہ کیرہ رہا ہے میں فیزیکلی ڈیسیبل ہوں تو اگر آپ ڈیسیبل ہیں اور آپ نے بتایا کہ ان کی وائف بھی ہے بچے بھی ہیں وائف کی بھی ایشیوز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپیل میں سنی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا چونکہ آپ ڈیسیبل ہیں آپ نے بتایا آپ کے کیرہ رہے ہیں ان کی وائف بھی ڈیسیبل ہیں بس پتائیس سال سے ہم ادھر رہے ہیں جب ہم آئے تھے یہ ایٹھ یہ اولڈ بچہ تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھے گی ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرے گی کہ ان کو ڈیپورٹ کرنا جو ہے وہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر آپ نے بہتر ہے کہ ان کے کوئی وکیل ہوں اور ان کو صحیح طریقے سے ریپیزنٹ کریں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا کیس صحیح طریقے سے فائٹ کیا جائے بہت شکریہ اگلے کالا کے طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں کون سب میں ازر بھول رہا ہوں میں ایک تو سوال پوچھتے تھے آپ سے جی بولیے میرے نا بچوں کے میرے دو بچے تھے ان کا لگا تھا ویزا اپیل پر لگا تھا انڈیفینٹ انٹر ٹو ریمین ان یوکے جی جی وہ نیکس یئر نا وہ یعنی کہ ویزا ختم ہو رہا ہے دوبارہ رینیو کے لیے بیجنا پڑے گا کیونکہ بچے دونوں میرے پاکستان میں ہی ہیں آتے جاتے ہیں بلکل ان کو ختم ہو رہے ہیں تو وہ بائیو میٹرک کارڈ تھا کہ پاسپورٹ پہ لگے ہوئے تھے پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہوئے ہیں ان کو پھر جب ان کے ختم ہو رہے ہیں تو آپ کو رینیو کرنا پڑے گا بائیو میٹرک کارڈ میں ان کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا تو سر وہ اس کی ایک اندازہ پوچھتے ہیں کتنے فیس ہوگی اس کی اندازہ مجھے ابھی اگزیکٹلی فیس تو نہیں آت میرا خیال میں یہی کوئی تقریباً تین چار سو کے قریب شاید فیس ہوتی ہے جو ٹرانسفر آف کنڈیشنز ہوتی ہے جو بائیو میٹرک کارڈ کے لیے ہوتا ہے لیکن مجھے ایکزیکٹلی فیس نہیں معلوم اگر آپ ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس کی فیس مل جائے گی میرا خیال میں تین چار سو کے قریب اس کی فیس ہے بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو جی ہلو السلام علیکم والیکم السلام کون بور رہی ہیں جی میں زیویلیہ بات کر رہی ہوں لنڈن سے میرے بھائی سعودی عرب میں ہوتے ہیں وہ یہاں پہ امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی انویسمنٹ کر کے ہو سکتا ہے کسی بزنس میں یا کوئی پراپرٹی لے کر ہو سکتا ہے پراپرٹی لے کے تو نہیں ہو سکتا لیکن انویسمنٹ وغیرہ کی مطلب اس طرح اپوچنیٹیز ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ کے وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں اس کے لئے بہتر یہ کیونکہ ٹی وی پہ اتنی ڈیٹیل میں تو بات نہیں ہو سکتی بہتر یہ ہے کہ آپ یا وہ کسی وکیل سے رابطہ کریں اگر آپ مجھ سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو میرا ای میل اڈریس پروگرام کے آخر میں آئے گا سکرین پہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا تو پھر ڈیٹیل میں یہ بات کرنے والی سیچویشن ہے ٹی پہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 سر میرا نام نہیں ہے میں بات کرنے چاہتی ہوں کہ میرے بیٹی کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے جی جی اور میرے اور میرے ہزبنٹ کے پاس ویزہ نہیں ہے میں ایک سٹوڈنٹ ویزے پہ آئی تھی اور میرا ہزبن آئے تھے وہ ویزہ ویزے پہ میری بیٹی کو وہ سٹیٹس لیس کیس کے اوپر فائیو کا بیٹش پاسپورٹ ملے سٹیٹس لیس کیس ہم نے فرس اپر کو اپلائی کیا تھا ون ڈی سرویس میں تو انہوں نے ٹوائک کی وجہ سے مجھے ہولڈ کر لیا میرے ساتھ میرے ہزبنٹ کا بھی کیس ہولڈ کر لیا اس کو بھی نہیں دیا اگر وہ رفیوز کرتے دوسرا کوئی چاہتے مجھے رفیوز کریں گے ٹوائک کی وجہ سے کہ میرے ہزبنٹ کو بھی اس سے لیے کریں گے کیونکہ اس کے کیس میں تو کوئی ٹوائک نہیں ہے اس لیے ان کا ہولڈ ہوا لیکن دیکھیں آپ کے پاس جب آپ نے اپلائی کیا تو کوئی ویزہ تو نہیں تھا نہیں نہیں میرے پاس ویزہ نہیں تھا میں فائیو سکس تو اگر آپ لیگل ہیں اگر آپ آپ دونوں کا کٹھے کیس ہوگا کیونکہ آپ دونوں نے شایدہ کٹھے اپلائی کیا ہوا ہے اس میں اگر رفیوز کرتے ہیں تو ٹوائک کی وجہ سے ٹوائک کے بغیر بھی رفیوز کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ لیگل تھیں لیکن چونکہ آپ کی ابھی بچی بریٹش ہے تو اس سے آپ کا کیس میں تھوڑی سی مضبوطی پیدا ہوتی ہے اگر تین مہینے ہو گئے ہیں تو کوئی اسی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ فیلحال ویٹ کریں اور دیکھیں کیونکہ جتنا ٹائم لگے گا ویسے وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا آپ کے رائٹ اس میں مزید سٹرونگ ہوتے ہیں بہرحال آپ بھی فیلحال آپ ویٹ کریں اگر کسی وجہ سے کیس کا فیصلہ آپ کے اگینس جاتا ہے تو آپ کو اپیل کا رائٹ ملے گا پھر آپ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی آپ اپنی پلیس ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اگر آپ کی ٹی وی اگر اس وقت کھلا ہوا ہے ہلو 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 سر گوڈ ایونگ گوڈ ایونگ کون بول رہے ہیں سر میرا نام حردیب ہے جی حردیب صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا سر میں 2009 میں سٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا UK میں جی جی اور اس کے بعد میں نے اپنا سٹیڈی کمپلیٹ کی 2011 تک تو 11 کے بعد میرا ویزا فینش تھا 11 میں میں نے اپنا ویزا کی سننڈالا جی جی اور مجھے 2015 14 تک ویزا ملا تھا آچھا تو اس کے بعد میرا کالج ریوک ہو گیا مطلع پھر میرا اپنا گھر کا ایڈریس تینی کر لیا تھا میں نے مجھے کوئی لیٹر نہیں آئی ہوم آفیس سے تو کوئی مطلع کونٹیک نہیں ہوا تو میرا ویزا انہوں نے ریوک کر دیا تھا اس کے بعد میں الیگل رہ رہ رہا ہوں یہاں پھر ابھی مجھے آلموسٹ تینیر ہونے والے ہیں تو میرا ابھی میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے حردیف صاحب کہ اگر آپ الیگل ہو گئے ہیں اگر دس سال آپ کو الیگل رہتے ہو ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا سیچویشن ہے آپ اپنے ملک کیوں نہیں جا سکتے یہاں پہ آپ کی کتنی لائف اسٹیبلش ہے آپ کی کوئی ریلیشنشپ ہے نہیں ہے کوئی مجھے آپ کی باتوں سے تو اندازہ نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ہیں تو آپ زیادہ ہیومن رائٹس کی یا پرائیٹ لائف کی بیسس پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور وہ کتنی سٹرونگ اپلیکیشن ہے وہ دیپینڈ کرے گا آپ کے سرکمسٹانسز پہ جتنا اگر آپ اکیلے ہیں تو اتنا سٹرونگ اپلیکیشن نہیں ہوتی لیکن بہرحال آپ کچھ آئیے کسی وکیل سے جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اور آپ کی پرائیویڈ لائف کی بیسس پہ شاید اپلیکیشن ہو سکے امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اردیف صاحب نیکس کالے کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 گوڈ ایویننگ السلام علیکم والیکم السلام کون سب بور رہے ہیں میں سائیفل کے راود آر بی سے جی بولیے کیا سوال آپ کا میرا دو سوال ہے ایکچلی پیالا سوال ہے میرا آئیلر اپلیکیشن ریفیز وار کی ٹیکس امینمنٹ تھا تو 322 ایلیگیشن لگا کے ان لوگ ریفیز کیا تو اس کا لیکن میرا کو دیسکریشنری لے دیا دیسکریشنری لے دیا میرا فیملی بیگراؤن دیکھے 2.5 یا کھا تو میرا پیالا سوال میں آپل بھی کیا آپل ریفیز ہوا دو بار دیکھ دیکھ تو پیالا سوال یہ ہے یہ 322 کیوں ہیں 14 ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہاں لہو اسلام علیکم جی میں جلیل بول رہا ہوں لنڈن سے مجھے ایک بات میرے بھائی ہیں وہ یہاں پر 2004 سے ہیں لیکن ابھی ان کو 5 سال پہلے ان کو 1.5 سال کا ویزا ان کو ملا تھا لیکن اس دوران ان کی اس دوران کے بلکہ جب وہ شروع میں آئیتے تو ان کا جو بیٹا تو 6 مینے کا تھا جو ان کی تین بیٹیاں ان کے پاس پاسپورٹ آ گیا ہے اس صورت میں اس سے پہلے اس سے رہا ہے کوئی ایسی رہا ہے کہ وہ اپلائی کر سکے وہ پہلے ان لیگل تھے 2015 میں ان کو 10 یلز رور پہ 5.5 سال کا ویزا ملا ہے ان کو ملا ہے ایسی کچھ ملا ہے 2015 اس سے پہلے وہ اوور سٹیر تھے یا ان لیگل تھے اس سے پہلے ان کا کچھ اور مسئلے ہو گئے تھے کچھ ان کو کسی لائر نے ان کو چیٹ کیا تھا لیکن اس سے پہلے لیگل تھے یا ان لیگل تھے دوہزار پندرہ جب ان کو دھائی سال کا پہلا ویزا ملا اس سے پہلے ان کا کیا اسٹیٹس تھا ان کا اسٹیٹس ان لیگل بھی نہیں تھا ان کے اپلیکیشن فائل تھی ان کے پاس ہوم آفیس کے پاس بڑی سمپل سی بات انہوں نے آفر کیا تھا بڑی سمپل سی بات اگر جب ان کو پہلے دھائی سال جو پہلا میزہ ملا اس سے پہلے وہ اگر لیگل تھے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لیگل بھی تھے اور اللیگل بھی تھے یعنی کہ اگر وہ لیگل تھے تو پھر تو ان کا دس سال پورے ہو گئے ہیں وہ اس بیسس پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس سے پہلے وہ اللیگل ہو گئے تھے اور سٹیئر ہو گئے تھے یا پہلے اپلیکیشن کی ہوئی تھی اپلیکیشن کرنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لیگل ہوتے ہیں اگر جب اپلیکیشن کی تھی اس وقت ان کا وہ اور سٹیئر تھے تو اس لیے رہتے ہیں تو اس لیے بہرحل اگر وہ 2015 میں جب ان کو دھائی سال کا ویزا مل ہے اس وقت وہ اوہ سٹیئر تھے یا اللیگل تھے تو پھر ان کو 2015 میں جب پہلی مرتبہ دھائی سال کا ویزا مل ہے وہاں سے دس سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تو اس سے پہلے نہیں اپلائی کر سکیں گے میں آپ کو جنرل ایک سیناریو بتایا مجھے بہت ڈیٹیل تو نہیں معلوم کہ ان کی سیچویشن کیا تھی بہتر ہے اگر آپ چاہیں تو کسی وکیل سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کر لیں بہت شکریہ اگلے کالر کی تینوں نے اکٹھے فائل لگانی ہے سیون یر کے بیسیس پہ اس پہ کوئی پروblem ہو نہیں کوئی ایشو نہیں دیکھیں اگر آپ لوگ سیپریٹ ہیں تو پھر اکٹھے تو فائل نہیں ہوگی پھر الگ الگ اپلیکیشن ہوگی اور اگر الگ اپلیکیشن ہوگی بچی کی بیسیس پہ اپلیکیشن ہو سکتی ہے پہ پہ میرے بیٹی کی ہوگی جی پہ میرے بیٹی کی ہوگی اس پہ اپلائی کریں گے اس کے بعد پیرنٹ کی کر سکتے ہیں جی بالکل دیکھیں بیٹے پہ پہلے تو بیٹے اور جو پیرنٹ جس کے ساتھ بیٹا رہ 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 دونوں کٹھے اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور پھر ساتھ جو دوسرا پیرنٹ ہے وہ بھی اپلیکیشن کر سکتا اس اپلیکیشن کا حوالہ دے سکتا بہتر ہے کہ کسی وکیل کے اپلیکیشن کی جائے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہ ہو لیکن بچے کی بیسز پہ اپلیکیشن ہو سکتی ہے دونوں پیرنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ مجھے پتایا جا رہا ہے کہ پرگرام کا آج کا ٹائم ختم ہوگیا اس لئے مزید کالز ہم نہیں لے سکتے جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی تو میرا ایمیل ایڈریس اس وقت سکرین پہ آ رہا ہے آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں تو میں پروگرام کے بعد بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر وائز نیکس ٹیوز شام چھے بجے وینس ٹیو پہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ